جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں سر یہ جو اے پی سی سے پہلے جی ایچ کیو میں میٹنگ ہوئی ہے یا اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی ہے جس کی تصدیق آئی اس پی آر کے چیف نے بھی کی ہے تو کیا اے پی سی میں میاں صاحب اگر یہ تقریر نہ کرتے تو کیا یہ نیوز باہر باہر آتی کیا یہ سب کچھ ایک پلان کیا گیا ہے یا یہ ویسے حادثاتی طور پر ہوا ہے ابھی میں آپ کا وہ دے کے سن رہی تھی کہ جو جی ایوائی فی کے عبدالگفور حیدری صاحب نے جو کہا آئے تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو چکہ مارا ہے وہ ہٹ ویکٹ وہ ہوئے ہیں ان کی چینوں ویلز ہو گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا وہ چکہ جو وہ ورنری پہ کیچ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو دنوں طرف سے آؤٹ ہو گئی ہیں اب کیا کریں گے اگر اسی طرح کے اور بیانات وہ دیتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں ایسے کی ہے اور جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو دبائی ائرپورٹ پر رکھا با تھا جس وقت وہ گرفتاری کے لیے آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ واپس چلے جائیں واپس چلے جائیں اگر نواز شریف اپنی زبان کھول دے تو عزت کیا رہ جائے گی اور آپ کا معلوم ہے کہ اس وقت نواز شریف کا پرولار اتنا بھاری ہے کہ عوام کا بچہ بچہ اس کو سننا چاہتا ہے آپ کیا کہیں گے صاحب بتائیے گا یہ اسٹیبلشمنٹ کو تو الٹی پڑ رہی ہے تالہ صاحب آپ نے نیوز بریک کی تھی اس میٹنگ کی جو زبیر صاحب نے کی ہے باجوہ صاحب سے تو کیا اور ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس اس میٹنگ کی اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پی ایم ایل این کی پولیٹکس اے پی سی سے پہلے جو سیاستدانوں کی جو میٹنگ ہوئی ہے فوراں میٹنگ کے بعد کیوں نہیں ہیں انہوں نے وہ پریس ریلیز کیا جی ایسی میٹنگ ہوئی ہے یہ ایس پی آر نے یہ اتنے دن انتظار کرتے ہیں اور خاص کر زبیر صاحب جو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہوئے تو یہ دو ہفتے کے بعد یہ نواز شریف کا وہ جو سپیچ ہے اس کی امپیکٹ کو کرنے کے لیے نیوٹرائز اور یہ سیاستدان بھی یہ ایسے ہی ہیں کہ انہوں نے دھوڑ کر چلے گئے ہیں ادھر بیٹھ کر ہیں کافی سارے سوال ہیں ایک نہیں ہے میں سینکڑوں تو نہیں کہوں گا لیکن بی سیوں ضرور کروں گا اتنے سوال جو ہیں بہت کم موضوعات کی اوپر آتے ہیں جتنے اس کی اوپر آئے غفور حیدری صاحب کا میں نے کلپ سنا میں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا اسی وجہ سے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے یقیناً جب میٹنگز جو اندرخانے ہوتی ہیں اس کو ایک سائٹ ریلیز کرے گی تو پھر دوسری سائٹس کی اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ اس کے اندر تیپ آنے والے یا زیرے بحث آنے والے معاملات کو سامنے نہ لے کیا ہے اب غفور حیدری صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ کافی سنجیدہ باتیں ہیں کیونکہ اس کے اندر وہ چلتے چلتے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کرپٹ ہے نواز شریف یہ ہے وہ ہے ایٹریبیوٹ کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں وہ خود نہیں کہہ رہے وہ ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور یہ بڑے سنجیدہ معاملات ہیں پھر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ دھرنا روکنے کی ان سے بات کی گئی تو اس کے اندر کوئی دفاعی یا لائن آرڈر کی سیچویشن کا ان سے آپ کو بھاری نہیں نظر آتا کمسکم ان کے بیان کے اندر یہ ایک کا جملہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی واقعہ ہو سکتا ہے وہ ایک لائن آرڈر کی سیچویشن کی ذاویہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے جو باقی اس کا سیاک و سباک تھا کہ جو نواز شریف کے ساتھ ہم کر رہے ہیں آپ اس میں انٹرفیر مت کریں تو یہ بہت ایک سنجیدہ بیانیاں انہوں نے دیا ظاہر ہے اس کی وضاحت چاہیے ہوگی پھر لیکن وضاحت کا مسئلہ یہ ہے کہ کتنی وضاحتیں آپ دیں گے جتنی میٹنگز ہوئی ہیں اور جو بات چیت ہوئی ہے اس میں اگر پچاس فیصد جو ہے جو شرکائے میٹنگ ہیں ان کے لیے باعث شرمندگی ہوگے وہ معاملات جو میٹنگز میں اٹھائے گئے تو پچاس فیصد جو اس نے ہوسٹ کیا اس کے لیے باعث شرمندگی ہوں گے سیاستدان کے پاس یہ لچک ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو موجودہ طاقت کا توازن ہے اس کے اندر رہتے ہوئے میں نے کام کرنا ہے لیکن جو طاقت کا توازن یا طاقت کا ترازو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ان کے پاس آئینی اور قانونی جواز کوئی نہیں ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کون کون سے اور میٹنگز کے معاملات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں میاں صاحب تقریر نہ کرتے تو کیا یہ نیوز باہر آتی سپیکلیشن ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر مریم نواز اس کا ڈینائل نہ کرتی تو شاید اس طریقے سے یہ خبر سامنے نہیں آنی تھی لیکن کسی نہ کسی طریقے سے یہ خبر سامنے آئی جانی تھی مثلا پارلیمنٹیرینز کی میٹنگ کی خبر جو ہے وہ کسی صحافی نے بریک نہیں کی ہے وہ تو شیخ رشید نے خدا کے بات کر دی تو میرے خیال میں خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ جب سیاسی ہیٹ بہت بڑھے گی تو ہم ان میٹنگز کو ریلیز کر دیں گے اب ان میٹنگز کی خبریں جو ہیں وہ ظاہرہ جب آپ کے پاس چار بندوں کے پاس خبر ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر صحافی بھی کہیں کئی کونوں میں گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے پاس بھی میٹنگ کی خبریں پھر پہنچ جاتی ہیں بہت ساری اور میٹنگز کی خبریں بھی میرے پاس ہیں میرے جیسے دوسرے صحافیوں کے پاس ہیں میٹنگ کے اندر میٹنگز کے بارے میں جو موضوعات اٹھایا جا رہے ہیں وہ ان سے واقف ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ہی کوئی انہونی باتیں لگتی ہیں لیکن انہونی بات یہ ہے کہ اب اس سامنے آگئی ہے تو میرے خال میں یہ تقریر انہوں نے کی اس وجہ سے کہ ہر طرف سے رستے جو ہیں وہ اب ان کو بند کر دیے گئے ہیں جو لیجٹمنٹ پولیٹیکل سپیس ہے ان کے لیے خالی نہیں رکھی گئی تو اس وجہ سے انہوں نے تقریر کی جو اس کی تفصیلات آپ کے پاس اس کا کیا امپیکٹ ہوگا میرے خال میں جو موٹی موٹی بات ہے وہ آپ تک پہنچ گئی ہے کل کے سٹی ایش میں میں نے ذکر کیا اگر کچھ اور ایشیوز ہوئے جس کی پر میرے خال میں مجھے ریپورٹنگ کرنی ہے تو وہ معلومات میں سامنے لے کیا ہوں گا لیکن آپ کو میرا ریپورٹنگ کا طریقہ اور تجزیر کا طریقہ پتا چل گیا ہوگا میں کوشش کرتا ہوں کہ خبر کی اندر خبر کو کھینچے نہیں بہت زیادہ اس کو خام خوا کے تنازم میں کنورٹ نہیں کریں اور خام خوا کے کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کریں کہیں پہ اگر آپ نے کوئی اچھی خبر دے دیا تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو کم از کم اصولوں کے مطابق آپ چلتے رہیں تجزیر کے اندر بھی بہت زیادہ مبالغہ اور غصہ جو ہے وہ تجزیر کو خراب کر دیتا ہے منطق کی بات کریں بھلے دوسرے کو وہ بات پسند ہو یا نہ ہو لیکن منطق کے ساتھ بات کریں تو میں اس کے پر بہت زیادہ بات نہیں کروں گا میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ جو پہنچ گیا وہ کافی ہے جو محمد زبیر نے بھی بات میں بات کی اس کو بھی آپ غور سے دیکھیں آج ٹیلیویشن پر ان کا انٹیویو تھا میرے خال میں اس کے بعد جیو پر بھی شاید ان کا انٹیویو تھا اس کو بھی غور سے سنے اور انہوں نے اس پر کافی باتیں کی ہیں تو اس کے گردی جو میٹنگ کے باقی معاملات ہیں وہ گھومتے ہیں اچھا اتنے دیرے انظار کرتے رہے دیکھیں یہ کب کیا چیز باہر لانی ہے یہ ایک سیاسی میدان میں جو دنگل ہوتا ہے اس میں معلومات بطور ہتھیار استعمال ہوتے ہیں اچھا وہ ہتھیار کسی کو زخمی کرنے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں وہ لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں ہم عمومن یہ کوشش کرتے ہیں صافی جب معلومات سامنے لے کے آتا ہے تو وہ لوگوں کو باور کروانے کی کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کر رہا ہوتا ہے جو ذمہ داری جو اس کو پورا کر رہا ہوتا ہے اگر آپ اسی خبر کو دیکھیں تو اس کے نتیجے میں میہ محمد نواز شریف نے ٹویٹس کی ہیں اور نکاہ کے آئندہ سے ایسی کوئی خفیہ میٹنگ نہیں ہوگی تو صحافت کے اندر جس خبر کا ایمپیکٹ ایسا ہو جو پولیسی چینج کر پائے چاہے وہ حکومتی پولیسی ہو یا اپوزیشن کی پولیسی ہو اس کو بہت بڑی بات سمجھا جاتا ہے تو میرے خان میں یہ خبر جب سے باہر آئی ہے تو اس کے بعد بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے لوگوں کو زبانیں جو ہیں وہ کھلنے لگ گئی ہیں لوگوں نے بات کرنا شروع کر دیا ہے اور جو پسر پردہ تھا وہ سامنے آ گیا تو یہ اس کا ایمپیکٹ کافی ہے تو یقیناً ریلیس کی ہوگی لیکن جس طرح میں کہوں کہ ریلیس آپ کریں گے تو اس میں نقصان سیاستدان کا نہیں ہے سیاستدان کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کے اندر سیاستدان تو یہ کہہ سکتا ہے جی کہ میں ایک ایسے نظام کے اندر کام کر رہا ہوں جس کے اندر اس کے علاوہ گنجائشی نہیں ہے پھر میں کیا کروں تو جس نے سپیس اوکوپائی کیو اس سے نہیں میں بات کروں گا تو کس سے جا کے میں ڈانالڈ ٹرم کے ساتھ بات کروں گا کس سے بات کروں گا سیاستدانوں کا جو اور یہ میں نے کال اسٹی ایش میں بات کی ہے کہ سیاستدانوں کو وقتی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ چھکا لگا ہے لیکن اصل میں جو ایشو ہے کہ آپ میٹنگ سامنے جب لائی جائیں گے تو پھر حکومتیں ویسی پہلے فارغ ہوئی ہے پمبلک پرسپشن کے اندر تو اب عجیب اس کا ایمیل بن گیا کہ کسی معاملے میں ہے ہی نہیں تو اپنے نظام کو خود ہی آپ انڈرمائن کر رہے ہیں نا تو بھرم رکھنا جو ہے وہ ذمہ داری سیاستانوں کی اس معاملے میں نہیں ہے بھرم رکھنا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے بھرم رکھ کر یہ نظام چلانا ہے اب بھرم اگر آپ خود ہی اٹھا رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کے ایمپیکٹ آہ اسٹابلشمنٹ کے لیے زیادہ ہیں تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے خبر لی کر دی اور آپوزیشن فارغ ہوگی بالکل بھی نہیں ہے اس کے نتائج جو ہیں وہ اسٹابلشمنٹ کے لیے زیادہ ہیں آپوزیشن کی ایپی سی ہوئی اور ایک پراپر روڈ میپ دیا گیا ہے کہ اس انداز سے ہم آگے پڑھیں گے اور جنوری فیبری میں جا کے ہم اسٹیفوں کے آپشن پہ بھی تحریک کے اگلے مرلے میں غور کر سکتے ہیں یا اسٹیفے دینے پہ تیار ہوں گے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں دلت صاحب کہ کیا یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ یہ عمل درامت کر پائیں گے اور کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں یہ سکت موجود ہے کہ وہ اس حکومت کے خلاف کوئی مشترکہ اپوزیشن کا حصہ بن کے ایک بھرپور قسم کی جد جہے وہ کر سکیں دیکھیں اے پی سی کے پاس اب آپشن نہیں رہ گئی اب اے پی سی کے بعد جو حالات بنے ہیں وہ میرے خیال میں اے پی سی کے ایجنڈا کو خود فورس کریں گے اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایمبیگوٹی رہ گئی تھی تو حالات نے اس کو صدار دیا ہے نونلی کے ذہن میں اگر کوئی ایمبیگوٹی رہ گئی تھی تو حالات نے اس کو صدار دیا ہے جی یو آئی اگر کسی جگہ پر آپ کو تعمل کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی یہ تعمل کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی تو حالات نے اس کو اس رستے سے ہٹا دی ہے پیپس پارٹی کے لیے بہت کلیریٹی آ گیا تو اب آپ کو نظام کے اندر سے ایک سپٹرنگ جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے ایک ایک قسم کا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آتشدان کے اندر آگ بھڑک اٹھی ہے لیکن یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ پہلے جیسا سکوت نہیں ہے اور پارٹیز کو اب اپنے ڈیکلیڈ ایجنڈے کی اوپر کسی نے کسی طریقے سے کام کرنا ہوگا اور حالات آنے والے دنوں میں پہلے جیسے نہیں رہیں گے چھوٹے چھوٹے ترننگ پوائنٹس ہوتے ہیں سیاست کے اندر اے پیسی ترننگ پوائنٹ ہے نواز شریف کی سپیش ترننگ پوائنٹ ہے پارلیمنٹینز کی میٹنگ کا سامنے آ جانا ترننگ پوائنٹ ہے محمد زبیر کی میٹنگ ٹرننگ پوائنٹ ہے چھوٹے چھوٹے ٹرننگ پوائنٹس ہوتی ہیں۔ جب آپ چھوٹے چھوٹے ٹرننگ پوائنٹس پر سے گزر جاتے ہیں تو پھر رستہ تبدیل ہوتا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہی کیا کہ آپ اس ہے تو ٹرننگ پوائنٹ لے general بھی آپ کو لے کے جا رہا ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ اس فائی سے کہ وہاں سے چیزیں تبدیل ہونا ہی ترنگ پوائنٹ ہے سکت ہو یا نہ ہو آہ اب آپشنز بہت کم ہیں سوحیل وڑائش کی نئی کتاب کی نہیں مل رہی آپ کو پتا ہے کہ آہ سوحیل وڑائش نے مجھے بتایا کہ آہ جب ان کو پتا چلا کہ پبلیشر کے یہاں سے کتابیں اٹھا لی گئی ہیں تو آہ پھر آہ ان کو ادراک ہوا کے شاید یہ کتاب نہیں ملے گی آہ لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے اب وہ انہوں نے کیا کرنا ہے وہ پی ڈی ایف ڈال دیں گے کسی دن تو وہ ہاتھوں ہاتھ آہ چلے گی پھر آپ وٹس اپ گروپ پہ تو نہیں روک سکتے ہیں آپ کتنی چیزیں بند کرتے رہیں گے اس سے زیادہ آہ اہم کھانا چیزیں جو ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے یعنی نظام کے جو ڈائنمکس ہیں جو نظام کو چلا رہے ہیں وہ اس کو چاند کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور آپ کے جو اندازے آہ ردی عمل ہے وہ آہ غاروں کے دور کا ہے غاروں کے دور کا ہے لٹھ مارنے کا ہے یہ بہت سفیسٹیکیٹڈ مارکٹ ہے تو سویل وڑائچ کی کتاب جو ہے اس کی جتنی پبلیسٹی اس ایکشن نے کی ہے کسی اور نے نہیں آہ کرنی تھی سویل وڑائچ دنیا کی بہترین مارکٹنگ کمپنی کو بھی لے آتے ہیں نا تو ان کی کتاب کی اتنی تشہیر نہیں ہونی تھی ان کی پہلی کتاب تو نہیں ہے یہ جتنی اس حرکت نے کر دیا تو سویل وڑائچ کو تو ان کو بالکل آہ شکری کا خط بھیجنے چاہئے جی کہ آپ نے کتاب کی اتنی مشہوری کر دیا جب بھی آہ وہ مارکٹ کے اندر آئے گی لاکھوں کے اندر بکے گی there is nothing you can do about it اب یہ جو زوم ہے جی کہ ہم سب کچھ چیزوں کو روک سکتے ہیں یہ یہ تباہ کن زوم ہے یہ self destruct آہ کر دے گا آہ اس نظام کو جس کو بچانے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے تو یہ آہ سویل وڑائچ کی کتاب آہ اور پھر یہ کتاب آپ نے بین کر کے کیا کیا ہے ٹائٹل تو اس کا جو ہے وہ تو سارے کا سارا ساری کتاب کی essence کو بتا رہا ہے تو ٹائٹل ہی اگر چلتا رہا ہے اب جیسنا پوچھا آپ نے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی تو کیا اس کے بعد کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے آپ کو تو it's all day out دیر شیخ رشید کے حوالے سے کہ یہ most of time وہ اس طرح کی خبریں دیتے ہیں کہ آرمی اب یہ کرنے جا رہی ہے یا اب یہ ہونے جا رہا ہے تو ان کے ان کا کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا ہمیشہ ان کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی اس میٹنگ میں حکومت کی طرف سے سب سے ایکسپیرینسڈ پولٹیکل لیڈر شیخ رشید صاحب کو بلایا جاتا ہے اور پھر شیخ رشید صاحب میڈیا چینلز پہ آکے وفاداری کے نعرے مارتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیسے یہ شہباز شریف یہ بلاول بٹو اپوزیشن لیڈرز کو کیسے جوتیاں پڑی ہیں وہاں پہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو اور ایسی باتیں کیوں پھیلا رہے ہو کہ ہمارا کوئی پولٹیکس میں کوئی رول ہے صاحب آج میں شازیب خانزادہ اور شیخ رشید کا صاحب میں تو حیران ہوگیا ہوں کہ ماشاء اللہ وہ جس طرح سے بیٹھ کے دھمکیاں لا رہا ہے انافیشلی افیشلی جو بھی کہہ لیں ہیں بس کو فوج کی ذرف سے سارے پرانوں کو صاحب تو اس نے کھل کے گیا دیا ہے کہ جو فوج کے ساتھ بنا کے رکھے گا تو وہی پاکستان میں جئے گا اگر وائز اس کی تو پاکستان میں جگہ ہی کوئی نہیں ہے صاحب پچھے کیا رہ جاتا ہے ماشاء اللہ میں ہران ہوں کہ اب کیا کریں گے ہم لوگ ٹھیک ہے اور آج یہ شیخ رشید جو میں تو چلو بڑا آدمی ہے یہ عمر میں بڑا اس لیے کچھ رسپیکٹ کر رہا ہوں اس کو کہنا تو کچھ اور چاہیے کہ کس طرح کے یہ معاملات کرتے ہیں اور ان کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے اے پی سی میں اس لیے انہوں نے یہ سارا ڈراما اس سے پہلے پہلے کیا ہے ٹھیک ہے تو کیا یہ بھی سیاست نہیں ہے یہ جو کیا ہے انہوں نے یہ بھی سیاست نہیں کیا انہوں نے دیکھیں ہر ملک جو ہے اس کے اندر اچھے اور برے سیاستدان ہوتے ہیں ہر ملک کے اندر ہائر انڈ پولٹکس ہوتی ہے لور انڈ پولٹکس ہوتی لیکن ممالک اکثر یہ کوشش کرتے ہیں جو لور انڈ پولٹکس ہے اس کو لور انڈ کی اوپر رکھا جائے اس کو اتنی مرکزیت نہ دی جائے دو ایشیوز اس کے اندر انوالو ہیں ایک شیخ رشید کی اپنی سیاست ہے جس کا انداز ہے اس کو پر میں کومنڈ نہیں کروں گا اگر ان کا خیال ہے کہ وہ اس طریقے سے سیاست کر سکتے ہیں اس طرح کی باتوں سے تو صاحب اسم اللہ کرتے رہیں اب اس کے اوپر تو کسی کا ظہر نہیں چلتا انہوں نے ایک فرمولہ اپنا بنایا ہوا ہے تو اس کو مطابق کو سیاست چلاتے رہیں اس کا ان کو خود بھگتنا پڑے گا لیکن یہ بارہا میں اسٹی ایش کے اندر بھی بات اٹھا چکا ہوں جب وہ غیر رسمی فوج کے نمائندے کے طور پر بات کرتے ہیں اور وہ ایسے بات کرتے ہیں کہ روزانہ سربراہان اداروں کے ساتھ بیٹھ کے وہ لڑو کھیل رہے ہوتے ہیں اس طرح وہ باتیں کرتے ہیں اور یہ اتنے سنجیدہ انسٹیوشنز ہیں اتنے اہم معاملات ہیں دنیا ساری اس کے اوپر فوکس کر رہی ہوتی ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اہمتنی اندارے ہیں ان کے بارے میں لوگ کیا بات کر رہے ہیں ان کے بحافت پہ کون بات کر رہے ہیں کوئی پروائی نہیں وہ روز آتے ہیں اور ایک سٹیٹمنٹ ٹھوک کے چلے جاتے ہیں پھر ان کو شہباشیں بھی ملتی ہیں اور پھر وہ اب جو آخری سٹیٹمنٹس نے دی وہ تو وہ تو پرائیم نیسٹر کو تو وہ گھاس ہی نہیں ڈالتے ہیں ظاہرے ڈالیں بھی کیوں ان کو پرائیم نیسٹر تھوڑی لے کے آئے ہیں پرائیم نیسٹر تو ان کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں کیا کہتے ہوتے تھے اب میں وہ الفاظ نہیں دورا ہوں گا تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ میٹ کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ میں پرائیم نیسٹر کو نہیں بلایا ہوگا اور اس میں ان کو کوئی شرمنگی نہیں ہو رہی تو جب آپ نے یہ انداز اپنا لیا ہے تو آپ کی سیاست کیلئے تو پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے لیکن جن اداروں کی آپ نمہندگی کر رہے ہیں اپنے تہیں اور ادھر سے کوئی اس کی تصحیح نہیں آتی کوئی تردید نہیں آتی کوئی تنبید نہیں آتی تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگ کیا امپریشن آپ کے بارے میں بنائیں گے سینئر تجربہ کار ہونے سے مراد نہیں یہ نہیں ہے کہ آپ اکل مند بھی ہو جائیں تجربہ کار ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ میتدبر بھی آجائے تجربہ کار ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ عمر کے تقاظوں کے تحت عقل و دانش کا ممباوی بن جائیں یہ بیٹھ کے ایسے بات کرنا ہے کہ جس طرح دنیا وہ چلا رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی ماننا کہ ان کی سیاسی ویٹیج ان کا کیا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سال گزارنے سے کوئی اکل مند نہیں ہو جاتا عہدے حاصل کرنے سے کوئی جو نا عرستونی بن جاتا صرف ترقی پانے سے کوئی دنیا کے اندر آپ جو ہے اکل و دانش کے دروازے آپ پر نہیں کھل جاتے یا آپ اکل مند دانشمند ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اور ویسے میں آپ کو بتا ہوں آپ کی اپنی جو ریپیٹیشن ہے اپنے اردگیت کے سفیرز کے اندر وہ بہت میٹر کرتی ہے بہت ضروری ہے لوگوں کو اپنے بارے میں جانے کے لیے یہ جاننا کہ ان کے اپنے اردگیت جو لوگ بیٹھے ہوں ان کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے شیخ رشید صاحب کے بارے میں جو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے لیکن یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ وہ کیوں فوج کے بحاف کے اوپر ایسی باتیں کرتے ہیں پھر کیوں آہ ان کو اتنی کھلی اجازت ہے اور کس طرح وہ وزیراعظم کی بھی ایسی کی تحسی کر رہے ہیں اور سب کی ایسی کی تحسی کر رہے ہیں اور اوپن لیے باتیں کر رہے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے اصل میں لیکس یہ ہیں اصل میں یہ لیکس ہیں اور ابھی تک جتنی لیکس ہوئی ہیں بڑی بڑی جس نے اس سٹیٹمنٹ کا تیا پانچہ کر دیا کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں ساری کی ساری شیخ رشید کے ذریعے ہوئی ہیں فواج جہدری کے ذریعے ہوئی ہیں غلام سرور کے ذریعے ہوئی ہیں فیضل حسن جوہان کے ذریعے ہوئی ہیں گل کے ذریعے ہوئی ہیں ان کے ذریعے ہوئی ہیں کسی نے نہیں بتایا یہ اپنے بیانات ہیں ان کے جس نے بتایا کہ پاکستان میں نظام کیسے کام کر رہا ہے